ارتکائی نظریہ کوئی تو خدا ہے کوئی تو ہے تخلیق کار جس نے میرا وجود تخلیق کیا خدا کا انکار منطقی بنیادوں پر انسان کے لیے ممکن نہ تھا خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے جس سوال کا جواب دینا سب سے زیادہ مشکل تھا وہ تھا اپنے وجود کی بغیر خدا کے توجیح پیش کرنا ایک تولیل عرصے تک ملہد اس سوال کے جواب میں مذہبیوں کے آگے بیبس رہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو ہم کیسے پیدا ہو گئے اس سوال کا جواب ایک طویل عرصے کے بعد اٹھارویں صدی میں چارلس ڈاروین نے دیا عموان چارلس ڈاروین کو سائنس دان سمجھا جاتا ہے اور اس کے نظریہ ارتقاء کو ایک سائنسی نظریہ مگر حقیقت میں یہ ایک مقابل عقیدہ ہے جو مذہبیوں کو جواب دینے کے لیے گڑا گیا ڈاروین کا پورا نظریہ ممکن ہے سے شروع ہو کر ممکن ہے پر ہی ختم ہو جاتا ہے کیا اسے سائنس کہا جائے گا یا قیاس ڈاروین نے بھی کچھ ایسے ہی اندازے قائم کیے اور قیاس آرائیاں کی اب اس کا یہ ارتقاء نظریہ صحیح تھا یا غلط اہمکانہ تھا یا منطقی بہرحال اس نے ایک طویل اور صبر آزمہ انتظار کے بعد ایک مخصوص طبقے یعنی ملہدین کو مذہبیوں کے سوال کا ایک ٹوٹا پھوٹا جواب فرام کر دیا اس بات سے قطع نظر کہ یہ نظریہ کتنا اہمکانہ ہے ملہدین نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ارتقائی نظریہ ہے کیا ارتقائی نظریہ کے مطابق اس دنیا میں انسان سمیت جتنے بھی جاندار بستے ہیں ان سب کا جدہ امجد ایک ہی تھا اور وہ تھا ایک یا قلوی جرسومہ سائنس کے مطابق ہماری یہ زمین آج سے تقریبا ساڑھے چار ارب سال پہلے وجود میں آئی تقریبا ستر کروڑ سال تک اس زمین پر کسی بھی قسم کے جاندار کا کوئی وجود نہ تھا پھر تقریبا تین ارب اسی کروڑ سال پہلے پانیوں کی سطح پر ایک یا قلوی جرسومہ نے جنم لیا یہ تھا اس زمین پر زندگی کا آغاز ارتقاء کو ماننے والے یا قلوی جرسومے کی پیدائش کی وضاحت کرنے سے قاسر ہیں ان کے نزدیک جرسومے کا پیدا ہونا ارتقاء کے زمرے میں نہیں آتا ارتقاء دراصل ایک مخلوق سے دوسری مخلوق میں ترقی کا نام ہے کسی مخلوق کا پہلی پار پیدا ہونا ان کے نزدیک ارتقاء ہی نہیں اس کی ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی حیات کی وضاحت کرنا آسان کام نہیں کسی بے جان مادے سے ایک جاندار کا خود بخود تخلیق پا جانا انسان کے لئے قابلی یقین نہیں عموماً ایسے معاملات کو سائنس نہیں بلکہ موجزہ سمجھا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بے جان اصا زمین پر ڈالا تو وہ ساپ بن گیا سائنس اس عقیدے کو نہیں مانتی کیونکہ سائنس کے نزدیک کسی بے جان چیز کا جاندار چیز میں بدل جانا محال ہے مگر آج سے تقریباً تین ارب اسی کروڑ سال پہلے تین بے جان کیمیکل ملے اور ایک جاندار وجود میں آگیا اسے سائنس مانتی ہے کیوں مانتی ہے؟ کیونکہ ماننے کے لئے صرف دو ہی ممکنہ نظریہ ہیں یا تو اس زمین کے پہلے جاندار نے بے جان سے جنم لیا یا پھر یہ زمین پہلے جاندار سمیت وجود میں آئی تھی بگ بینگ کے دس ارب سال بعد یہ زمین جس درجہ حرارت پر وجود میں آئی تھی اس میں یہ ماننا ناممکن ہے کہ زمین پر کسی جاندار کا کوئی وجود رہا ہوگا لہذا ماننے کے لئے صرف ایک ہی ممکنہ نظریہ بچتا ہے اس زمین پر پہلی حیات نے بے جان مادے سے جنم لیا اب آپ اسے موجزہ سمجھ کر مانیں یا سائنس سمجھ کر یہ آپ کی مرضی ارتقائی نظریہ میں کچھ باتیں تفصیل سے سمجھنے والی ہیں ایک ہی مخلوق کے درمیان ہونے والی معمولی تبدیلیاں جن سے ایک ہی مخلوق کی مختلف نسلوں نے جنم لیا ایک مخلوق میں ہونے والی ایسی جنیاتی تبدیلی جس نے دوسری مخلوقات کو جنم دیا قدرتی انتخاب اور بقائے صلح خاص طور پر مسنگ لنکس کا معاملہ بہت ہی دلچسپ ہے اور سائنس دانوں کی طرف سے اس معاملے پر پیش کی جانے والی تعویلات کسی ایک ویڈیو میں اس کو سمویا نہیں جا سکتا لہٰذا ہم اس موضوع پر کئی حصوں میں بات کریں گے میں کوشش کروں گا کہ ارتقائی نظریہ کے حوالے سے کوئی ایسی تحقیق رہ نہ جائے جس پر تفسرہ نہ ہو یہ سلسلہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوگا اس کا فیلحال مجھے اندازہ نہیں لیکن اتنی مجھے امید ہے کہ اس سلسلے کے بعد ارتقائی پوری حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے گی میں کوشش کروں گا کہ اس مشکل ترین موضوع کو ایک عام فہم زبان میں آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں جہاں زیادہ مشکل بات ہو اسے مثالوں کے ذریعے سمجھا سکوں انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کے علمے بے تحاشہ اضافہ کرے گا اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین